جس تیزی کے ساتھ ویسٹ میں اسلام پر لٹریچر غیر مسلم لکھ رہے ہیں تو محسوس ہی ہوتا ہے کہ شاید یورپین لینگویجز میں اور انگریزی میں شاید آج صرف پانچ دس سال بعد بلکہ آج بھی اگر ہم کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا بہت بڑے پیمانے پر جو مارکٹ ہے وہ اور انٹریلزم کی طرف سے لکھے گئے لٹریچر کی ہے میں آپ کی توجہ دلاؤں کہ جب 1927 میں یوروشلم میں زلزل آیا اور بیت المقدس مسجد اقصر کی کچھ عمارت کا حصہ منحدم ہوا تو اس وقت پروفیسر آر ڈیو ہیملٹن اس شخص نے باقیدہ مسجد اقصر میں جا کر یہ ایک آئرکائلوجس بھی ہے کس طرح سے اس نے اس پورے علم اور فن کو مسجد اقصر پر اپلائی کیا اس کے وڈن بیمز کو اس نے کاربن ڈیٹنگ میتھڈ کے ذریعے جانچنے کی کوشش کی کہ یہ پرانے بیمز وہ اندر سے نکلے ہیں کتنے برس پرانے ہیں وہ موزائک جو زمین پھٹنے کے بعد نیچے سے کوئی زمین کا حصہ سامنے آیا اس نے اس کو جا کر جانچنے کی کوشش کی کہ کہیں یہ حضرت سلمان اور حضرت دعوت علیہ السلام کی زمانے میں تو حصہ کہیں قائم نہیں کیا گیا اس نے پھر پوری ریسرچ کے بعد کتاب لکھی اور ہمارا اس وقت عالم یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر کو مسجد اکثر کی درست لوکیشن نہیں معلوم تو آپ غور کر رہے ہیں کہ غیر مسلم کس طرح سے ہمارے مختلف علوم پر ریسرچ کر رہے ہیں اور دیگر ڈسپلنس کے پرنسپلز کو کس طرح ہم سے متعلق جو موضوعات ہیں ان پر بات کر انٹر ڈسپلنری اپروچز میں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انٹیگریٹ کیا جاتا ہے دیگر سائنسز کے ساتھ میں یہاں چند کتابوں کے نام لینا چاہتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ ان کو آپ دیکھیں اور ہم سب ان کا مطالعہ بھی کریں ایک بڑی مارکہ آرہ کتاب ڈاکٹر سید حسین نصر کی ہے اسلام in the modern world challenged by the west threatened by the fundamentalism keeping faith with tradition یہی حال ہے اس وقت ہم بیق وقت religious extremism کا بھی شکار ہیں secular extremism کا بھی شکار ہیں dynamic orthodoxy کے ساتھ آگے چلنا یعنی keeping faith with tradition اپنی روایت کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہو گیا اسی طرح اگر آپ the quranic foundations and structure of muslim society ڈاکٹر فضل اور حمان انساری صاحب کی کتاب دیکھیں بہت بڑے sociologist ہیں مسلم philosopher ہیں پاکستان سے تعلق ہے کراچی میں ہی آپ کا ادارہ علیمیہ کے نام سے موجود ہے کس طرح انہوں نے quranic sociology کو apply کیا دنیا بھر کی مسلم societies پر worth reading کتاب ہے ڈاکٹر سادی اغز نوی بہت خوبصورت کتاب لکھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور ماہر نفسیات ماضی میں اگر آپ چلے جائیں تو اہد قریب میں ایک بہت بڑی شخصیت شاہ ولی اللہ محدث دہل بھی آپ کی کتاب ہے حجت اللہ البالغہ آپ پڑھ کر دیکھیں انہوں نے کس طرح ارتفاقات کے نام سے مختلف civilizations کس طرح develop ہوتی ہیں اس کی آپ نے نظریات کو بیان کیا عدال معاش تدبیر المنزل سیاست المدینہ سیرت الملوک سیاسیات آپ ان کے موضوعات پڑھ کر دیکھیں ہمارے ہاں عمومی طور پر جو علماء ہیں یا مدارس کے لوگ ہیں وہ شاہ ولی اللہ کی اس کتاب کا مطالعہ نہیں کرتے لیکن میں ریکمین کروں گا کہ ہمیں یہ کتاب ضرور پڑھنے چاہئے کتاب الاموال دو سو چوبیس ہجری میں آج سے تقریباً بارہ سو سال پہلے کی ایک بزرگ شخصیت ہیں امام ابو عبیدہ قاسم بن سلام دو ویلت کتاب الاموال کے نام سے آپ دیکھیں کس طرح سے انہوں نے اس دور میں جو اتصادیات کے اصول اور انوانات تھے انہوں نے اس کو اسلامی کی سٹیڈیز کے ساتھ انہوں نے استعمال کیا ڈیجیٹل ہیمینیٹیز اس وقت کے ایک بہت بڑا عنوان ہے کمبائن کیا جا رہا ہے ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز اس کو ہیمینیٹیز کی سٹیڈیز کے ساتھ اور ظاہر ہے کہ اس کا بہت بڑا ایمپیکٹ اسلامی کی سٹیڈیز پر ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ٹیکنالوجی کو ریسرچ میں آرکائیونگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ٹیکس کی ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی ہے کتابوں کو سکین کرتے ہیں مینیسکرپس کو سکین کیا جاتا ہے اور پھر انہیں آن لائن ابیلیبل کر دیا جاتا ہے تو آپ غور کیجئے کہ ریسرچز کے لیے ورلڈ وائٹ کس قدر ڈیجیٹل ہیمینیٹیز کی وجہ سے آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں ورچول ریالیٹی کی وجہ سے اسلامی کی سٹیڈیز میں بہت بڑا انقلاب برپا ہونے جا رہا ہے آپ غور کیجئے کہ کس طرح سے ہسٹری کو ری کریئیٹ کیا جا رہا ہے آن لائن ریسورسز ڈیٹا بیس جیسٹور کو آپ ضرور دیکھیں مور دن ٹویل ملین جنرل آرٹیکلز اور کتابیں ایمیجز پرائمری سورسز مختلف مور دن سیونٹی فائف ڈسسپلنز میں اس میں موجود ہیں المکتب و شاملہ اور اس طرح کے دیگر آن لائن سوفیرز آپ لوگ بلکل استعمال کرتے ہیں ریفارمیس موومنٹس کو آپ دیکھئے کہ ہمارے ہاں کس طرح مختلف سکولرز ہیں ڈیفرنٹ انٹرپیٹیشن کے ساتھ آگے آ رہے ہیں کچھ نئے موضوعات ہمارے ہاں موڈرن تیولوجیکل اور لیگل ڈسکورسز میں پیدا ہو رہے ہیں جنڈر پر بہت اس وقت مغرب میں بات ہو رہی ہے پاکستان کے اندر بھی یہ ڈسکشن آ چکی ہے فیمنس انٹرپیٹیشن آب دا قرآن پر بات کی جا رہی ہے حال ہی میں ٹرانسزنڈر ایکٹ پاکستان کے اندر مطارف کروایا گیا تو کتنے لوگ بہت بڑا چیلنگ میں آپ کو بتاؤں کانسل میں ہمیں یہ درپش ہوا کہ ایربیک اردو اور انگریزی کی اسطلاحات کو اس قدر گڈمنٹ کر دیا گیا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ٹرانسزنڈر سے مراد کیا ہے خواجہ سارا کون ہے اور خونسہ سے کیا مراد ہے یا ہیجڑے سے کیا مراد ہے تو بہت بڑا ایشو ہے انوائرمنٹل ایتھکس پر اس وقت دنیا میں بہت کام ہو رہا ہے کہ جب آپ انوائرمنٹ کی سسٹینبلیٹی کی بات کرتے ہیں لیوئنگ انوائرمنٹ ہے نون لیوئنگ انوائرمنٹ ہے تو اس کی انوائرمنٹل ایتھکس اسلام نے کیا بیان کی کیونکہ اسلام تو مخلوق کو اللہ کا کمبہ قرار دیتا ہے اور غزہ کی وجہ جنگ کی وجہ سے ایک نیا عنوان سامنے آیا ہے کہ اب انوائرمنٹ کو ایز او وار ٹول استعمال کیا جا رہا ہے تو جب انوائرمنٹ کو ویپنائزیشن کے بعد ایز او وار ٹول استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کی شریح حیثیت انٹرنیشنل اسلامک ہیمینیٹیرین لاو میں کیا ہوگی پرمسٹیشنز تباہ کر دیا گیا فیمن ہے سٹاویشن ہے کھانا وہاں پر مہیا نہیں کیا جا رہا پانی کو جانگوچ کے سپوائل کیا جا رہا ہے کیمکل ویپن استعمال کیا جا رہا تو انوائرمنٹ انلیویبل بنا دیا گیا تو جنگی آداب میں ایک نئے موضوع کا اضافہ ہو رہا ہے گلوبلیزیشن اور اسلامی کی سٹیڈیز گلوبلیزیشن کا امپیکٹ کیا ہے اسلام ان در ویسٹ کے تناظر میں جو مسلم سوسائیٹیز یا مسلم مائنورٹیز ہیں ان کے لیے کیا ایشوز ہیں ان پر کام کرنے کی ضرورت ہے اسلاموفوبیا ہے کلیش آف نیریٹیوز اس وقت نیریٹیوز کی جنگ دنیا میں چل رہی ہے ہیومن رائٹس ڈسکورس اس وقت بہت بڑا ایشو مسلم دنیا کے لیے اگرچہ سات اکتوبر کے بعد اب ویسٹ میں خود یہ ڈیبیٹ کھڑی ہو گئی ہے کہ جناب یہ ہیومن رائٹس کی جو بات کی جا رہی تھی یہ سب بکواسات ہیں ہیومن رائٹس نام کی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے انجلینا جولی نے خود یہ اعلان کیا جو خود ایک بہت بڑی فلیک بیرر رہی ہے ہیومن رائٹس کی اس نے کہا کہ یہ غزہ وار کے بعد میرا انسانیت سے اعتماد اٹھ گئے تو آپ وار کیجئے کہ ہیومن رائٹس کی جب ڈسکورس پر بات کی جاتی ہے تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ یو ڈی اچ آر یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کا کیا ہمارے پاس کچھ لوگ ایسے ہیں اس کو سلامی تجزیہ کریں ہمارے ہاں تو حالت یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو این خدبہ حجت الودہ سے لیا گیا ہے جبکہ خدبہ حجت الودہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ وعدہو لا شریک کی بارگاہ میں کھڑا کرتا ہے اور یو ڈی اچ آر انسانوں کو انسانوں کا غلام بناتا ہے اور ظاہرے وہ غالب تہذیب کے ہم غلام بنتے ہیں انٹرنیشنل کوویننٹ آن سیول ان پولیٹیکل رائٹس کو پڑھیں باقاعدہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے دومیسٹک لاس کو ان عالمی کوویننٹس کے مطابق کر لیں کمپیٹیبلی کمپیٹیبل بنا لیں تو کہاں کرٹیسزم ہو سکتا ہے کہاں کمپیٹیبلیٹی ہو سکتی ہے ان چیزوں کو گیپس کو دیکھنے کی ضرورت ہے پھر اس میں ایک بہت بڑا ایشو چینج آف ریلیجن کے حوالے سے یا فورس کنورجن کے حوالے سے اس وقت ہمارے ہاں زیر بحض میں نے ایک زمانے میں فورس کنورجن پہ جب کام کیا تو اس میں تقریباً پچاس سے زائد لوگوں کو میں نے خود جا کے انٹرویو کیا کراچی سے لے کر آزاد کشمیر تک اور اس میں ہم نے کیلاش اور بودھزم سے تعلق رکھنے والے بہائی کمیٹی کی لوگوں کو بھی ہم نے انٹرویو کیا اب دیکھیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم لیوریری میں بیٹھ کر مختلف کتابوں سے حوالہ جات دے کر یہ لکھ دیتے کہ جناب اسلام میں فورس کنورجن نہیں ہے لیکن کیا گراؤنڈ ریالیٹی کیا ہے پاکستان میں غیر مسلموں کی تعداد کیا ہے اور زیادہ ہندوز ہیں یا کرسنز ہیں اور کنورجن کس مذہب میں زیادہ ہو رہا ہے تو گراؤنڈ پر جا کر اس طرح ڈیٹا کلیکشن کے ساتھ انیلیسز کی ضرورت ہے تاکہ نتائج بہتر انداز سے مہیا کیا جاؤ سکے آپ دیکھیں کہ فقہ اور مولینٹی کے حوالے سے نئے موضوعات زیر بحث ہیں فینینشل ٹرانزیکشن کے حوالے سے فینینشل موڈز کے حوالے سے بہت زیادہ دنیا کے اندر تبدیلی آ گئی ہے بائی ایتھیکس پر بہت کام ہو رہا ہے بھی حالی میں بل بین پر بہت بڑی ڈیویٹ حواریاں کڑی ہوئی ہے اسی طرح جو کنٹیمپریری اسلامی موومنٹس ہیں مسلم بردر اڑھ ہے ہزمت موومنٹ ترقی کے اندر ہے ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ان لوگوں کے براہراست اثرات بہت بڑے پیمانے پر ہمارے افکار اور ہمارے معاشروں پر مترتب ہوئے اسی طرح سے آپ دیکھئے کہ مفتی عبدہو ہیں رشید رضا ہیں سرسید احمد خان ہیں مولانا وحید الدین خان ہیں جاوید احمد غامدی ہیں اگر آپ موجودہ مختلف دیفرنس آف اوپینین کو سمجھنا چاہتے ہیں موڈنس ایف پروچ کے ساتھ ان لوگوں کو آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے حلال انڈسٹری پر اس وقت بہت کام ہو رہا ہے کاسمیٹکس میں بھی فوڈ میں بھی اس وقت آرٹیفیشل فلیش اور میٹ بنایا جا رہا ہے یہ پورا ایک موضوع اس پر کام ہو سکتا ہے انٹرنیشنل ہیمینیٹیرین لاو پر کام کرنے کی ضرورت ہے جو بیندل اقوامی قانون انسانیت کہلاتا ہے جس میں مختلف عالمی جو کنونشنز ہیں سوزرینڈ کے انڈل جو کنونشنز کیے گئے یہ تیہ کیا جاتا ہے کہ جنگوں کے آداب کیا ہیں تو مغرب ہمیں جنگوں کے آداب سکھا رہا ہے جبکہ اسلام میں سیر کے نام سے ہم فقم ان ابواب کو قرآن سنت اور بالکل ابتدائی دور میں تیہ کر چکے ہیں تو کتاب سیر فقم سے اور انٹرنیشنل ہیمینیٹیرین لاو ان کو مرج کر کے پڑھنے کی ضرورت ہے اے آئی ایتھکس پر بہت کام ہو رہا ہے دنیا میں قطر نے نیشنل اے آئی سٹریٹیجی پلان کر لی ہے سعودی عربی نے کر لی ہے تو اس پر بہت زیادہ اس پر کام کرنے کی اور غور و فکر کی ضرورت ہے جوزف شاخت کو آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے کولمبیا یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں اورینٹلیسٹ ہیں ان انٹرڈکشن تو اسلامی لاو اصول فقہ یہ بہت بڑا ماہر رہا ہے انسا آپ سوچیں اورینٹلیسٹ ہے اصول فقہ سمجھیں بہت بڑا استاذ ہے پاکستان کے ایک اور اسکولر ہیں انہوں نے اس شخص کو ریسپونڈ کیا بہت یعنی ریشنلی ریسپونڈ کیا ہے شاید آپ میں نے انہوں کا نامی نہ سناو لیکن اس وقت پاکستان کا پرنسپلز آف اسلامی لیجسلیشن سائنس کا یہ سب سے بڑا آدمی ہے پروفیسر عمران آحسن خان نیازی ڈاکٹر عمران آحسن یہ اس وقت انٹرنیشنل اسلامی انیویسٹی میں کسی زمانے میں رہے اب ریٹائر ہو گئے ہیں پرنے سے تعلق رکھتی ہے یہ کتاب آپ کو ضرور دیکھنی شاہیے اس کے علاوہ ڈاکٹر یوسف قرزاوی کو بھئی ضرور پڑھیں انہوں نے فقہ الاقلیات المسلمہ مرتب کیے نئی اجاد آپ دیکھیں اجاد تو نہیں کہہ سکتا میں اس کو ایک نئی ڈیمنشن ہے مسلم مانورٹیز دنیا کے جن خطوں میں رہتی ہیں ان کے لیے کیا فقہ اور شریعہ کامات ہیں ریایات البعہ فی شریعت الاسلامی انوائرمنٹ پر پوری کتاب لکھی ہے شیخ عبو زہرہ مصری کو پڑھیں ڈاکٹر وحبت الزہلی ایک بہت بڑے سکولر ہیں ان کی کتابوں کا مطالع ضرور کریں امام شاہرہ بھی ہمارے احد کے قریب کے بہت بڑے امام ہیں ڈاکٹر حمید اللہ کیونکہ وقت نہیں ہے میں اس پر مزید تفسرہ نہیں کر سکتا ڈاکٹر محمد حمید اللہ کی کتابیں تو اپنے اوپر فرض کر لیں ڈاکٹر محمد حمید اللہ کو ضرور پڑھیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ سترہ سے زائد زبانوں میں جو شخص صرف یہ نہیں کہ ساتھ زبانوں میں لکھتے تھے نہیں یہ کوئی ریٹرک بات نہیں جنمن کتابیں آپ کو ان کی قرآن مجید کا ترجمہ اور دیگر کتب آپ کو ملتی ہیں ان کا جو مارکہ آرہ کتاب ہے وہ کام ہے وہ سیرت پر ہے آپ اندازہ کیجئے کہ اس قدر دیوانگی تھی کہ جب بدر اور دیگر غزوات آپ کے محل وقوع پر کام کیا ہے تو صرف صادقہ سیرت نگاروں پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس جگہ جا کر پیمائش کر لی کتنی دیوانگی ہوگی آپ سوچیں تو گراؤنڈ میں کھڑے ہوگر کام کرنے کی ضرورت ہے علامہ اقبال کی ریکنسٹرکشن کے دو خدبے ہیں پہلا خدبہ ہے نالج اینڈ انر ایکسپیلینس اس کو ضرور پڑھیں انہوں نے اسلامی اپسٹیمالوجی کا ایک تقابل کیا ہے ویسٹن اپسٹیمالوجی کے ساتھ اور بتایا ہے کہ کس طرح آپ ویسٹ کو انٹیوشن کے ذریعے اسلامی پرسپیکٹف سمجھا سکتے ہیں اور ان کا سکس لیکچر پرنسپل آف مومنٹ ان در سٹرکچر آف اسلام یہ تین ڈاکومنٹس ہیں سیویل ڈیموکریٹک اسلام کنیکٹنگ ڈاڈٹس ایڈوکیشن اینڈ ریلیجیس دسکریمنیشن ان پاکستان اور ٹیچنگ ان ٹولرنس ان پاکستان تینوں امریکن ریسرچز ہیں میں یہ ریکمنٹ کروں گا کہ آپ جائیں اس کا لٹریچر ریویو پڑھیں ان کی ریسرچ میتھڈالوجی کا پورا سیکشن پڑھیں وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل بیان کروں یہ آپ ڈاکومنٹ ضرور دیکھیں امریکہ کے ایک سکالر ہے نوٹڈیم یونیورسٹی میں وٹیز مدرسہ کے نام سے پروفیسر ابراہیم موسیٰ نے کتاب لکھی ہے دنیا کے سو علماء بالخصوص پاکستان اور ہندوستان سے یہ ٹرین کر چکے ہیں کس طرح سے یہ سائنس فلسفی میٹا فیزکس اور دیگر اسلامی علوم کو ساتھ ملا کر ایک نئے انداز سے فکری زاویوں کو تبدیل کر رہے ہیں پڑھنے کی ضرورت ہے میں گفتگو کو قرآن مدید کی ان کچھ آیات پر مکمل کر رہا ہوں یہ چند ایک شخصیات اور دنیا میں ہونے والے کچھ انوانات پر کچھ موضوعات صرف میں نے بنیادی سا کچھ ایک آف ہینڈ لسٹ آپ کے سامنے پیش کی ہے آپ قرآن مدید کی کبھی ان آیات کے ان حصوں پر غور کریں قل سیرو فیل عرد زمین میں سیر کیجئے ثم منظورو پھر غورو فکر کرو کئی فقان آقیبت المکذبین جھوٹ بولنے والوں یعنی اللہ کی آیات کا انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہوا ہم نے نہ ان سیولیزیشنز کے ہاں جا کر مطالعہ کیا نہ دیگر سائنسز کے ذریعے ان موضوعات کی لوکیشنز کی سٹیڈی اللہ فرما دا ہے تم نے پرنوں کو نہیں دیکھا تو اس کا جواب ہے یا اللہ ہم نے نہیں دیکھا قرآن کہہ رہا ہے تم نے نہیں دیکھا ایمپریکل ایویڈنس کی بات کی جارہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا بھی اگرچہ وہی ہے لیکن آپ ان کی جستجو دیکھیں تفحص جستجو یا اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے ایکسپیرینس کی آپ نے طلب کی اللہ تعالیٰ نے ایک مکھی کی مثال دی ہے اللہ نے اپنے وجود پر دلیل مکھی کو بنایا تو کیا ہم مکھی پر کبھی کو ریسرچ کر چکے ہیں آپ سوچیں مکھی کی آنکھیں اس کی سر سے بڑی ہیں اور بڑے بڑے مہنگے فونز آپ لیتے ہیں کتنے میگا پیکسل ہوگا مکھی کی آنکھوں میں مور دن فائیف تھاؤزن لینسز ہیں تھری سکسٹی پر دیکھتی ہے تو ہم نے تو شاید کبھی مائیکروسکوپک ورلڈ میں لے جا کر مکھی کو دیکھنے کی بھی کوشش نہیں کی جن آیات سے پروگرام کا آغاز کیا گیا یہ ایک موضوع ہے کہ کئی فخلقت اون کی تخلیق کیسے ہوئی ہے قرآن کہتا ہے کیا تم نے اس میں غور و فکر نہیں کیا تو ہم نے تو نہیں کیا آسمان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اور آپ اگر قرآن مجید کی سورتوں کے نام کبھی صرف انگریزی میں پڑھیں تو آپ پڑھتے چلے جائیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کس قدر بڑے بڑے علمانات غور و فکر کے رکھے ہیں میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عقل کو بھی استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے حواس بھی استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ علم جو وحی الہی کے ذریعے سے ہمیں عطا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان تینوں کو بیک وک استعمال کرنے اور علوم کی دنیا کے نئے دروازے کھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور اخرا داوانا ہے الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی موسیقی